آج ہم بات کریں گے کہ ایسے فوٹس کے بارے میں جو کہ انفلمیشن کوز کرتے ہیں یعنی کہ سوزش آپ کے جسم کے اندر کوز کرتے ہیں اور جو انفلمیشن ہوتی ہے وہ ساری بیماریوں کی جڑ ہوتی ہے زیادہ تر بیماریاں جیسے کینسر ہو گیا الزائیمرز ہو گیا ڈائیبیٹیز ہو گئی یہ ساری کی ساری جو ہیں وہ انفلمیشن کی وجہ سے ہی ہو رہی ہوتی ہیں تو جو چیزیں آپ نے ایوائیڈ کرنی ہے اس میں سب سے پہلے تو ریفائن شوگر آپ نے جوہ وہ وائیڈ کرنی ہے جیسے کی جو جیوسز وغیرہ میں ہوتی ہے مٹھائیوں میں کینڈیز میں صوف Пр detained یہ آپ نے جوہے سب سے پہلے آفائیڈ کرنی ہے دوسرا جوہے وہ ویجٹیبل اوائیڈ آپ نے جوہے وہ آپ نے آفائیڈ کرنا ہے ویجٹیبل اوائیڈs میں کیونکہ اومیگا سکس کی کونٹیٹی زیادہ ہوتی ہے اور اومیگا سکس جب گرم ہوتا ہے تو جب بہت زیادہ ہیٹ اپ ہوتا ہے تو وہ انفلمیٹری ہو جاتا ہے بہت زیادہ تو وہ آپ نے اوائیٹ کرنا ہے اس کے علاوہ جو ہے ریفائن فلور جیسے ہم میدہ کہتے ہیں اور اس کے علاوہ وائٹ چاول وہ آپ نے اوائیٹ کرنا ہے کیونکہ اس میں کاربو ہائیڈریٹ ہوتا ہے اور جو شوگر ہوتی ہے وہ انفلمیشن کاؤس کرتی ہے اسی طریقے سے دودھ کی بہت زیادہ ایکسٹرہ کانٹیٹی جو ہوتی ہے وہ بھی انفلمیشن کاؤس کرتی ہے تو وہ بھی جو ہے آپ نے وہ لیمیٹیٹ کانٹیٹیز میں جو ہے وہ یوز کرنا ہے اس کے علاوہ جو ہے آپ نے ٹرانس فیٹ جو مین میڈ فیٹ ہوتا ہے جس میں سے ہم ہائیڈروجن گزار کے اس کو آپ ویجیٹیبل آئل سے ہائیڈروجن گزارتے ہیں اس کو سالٹ کر دیتے ہیں جیسے مارجرین ہوتا ہے وہ بہت زیادہ جو ہے انفلمیٹری ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ مسجی جو کہ چینیز سالٹ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ڈینجرس ہوتا ہے وہ آپ کے برین کے لئے بھی نقصان دے ہوتا ہے پلس وہ بہت زیادہ انفلمیٹری ہوتا ہے وہ دو ہنڈرڈ ٹو ہنڈرڈ پرسنٹ جو ہے وہ آپ کی انسولین کو بڑھا دیتا ہے جس سے بہت زیادہ انفلمیشن ہوتی ہے اس کے علاوہ الکولک بیوریجز جو ہوتے ہیں یا الکولک ڈرنکس ہوتی ہیں اس سے بہت زیادہ آپ کو انفلمیشن ہونے کے چانسز ہوتے ہیں اور پروسیس میٹ جو ہوتا ہے جو فیکٹری میں جتنا بھی میٹ بنتا ہے جیسے ہوت ڈاگز وغیرہ یا جتنے بھی سوسیجز ہوتے ہیں یہ نگیٹس یہ ساری چیزیں جیتنا بھی پروسیس میٹ ہوتا ہے یہ اس سے بہت زیادہ انفلمیشن کاؤز ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے آرٹیفیشل سویٹنر جو ہوتے ہیں جیسے سکرالوز ہو گیا یا سکرین ہو گئی یہ ساری چیزیں یہ آپ کی انفلمیشن میں بہت زیادہ ازافہ کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ ان چیزوں کو وائٹ کریں